ساتھیوں نمشکار ایک بار پھر سوگت ہے آپ کا مائی کیپٹل ایٹ نائن پر تو فرنٹس آج ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی گلتیوں کی جو شیئر بیجار میں آنے والے جیادہ تر نئے لوگ یا جو پرانے لوگ بھی ہیں شیئر مارکٹ کے وہ ہم طور پر ایسی گلتیاں کرتے ہیں اور شیئر مارکٹ میں نقصان کھاتے ہیں اور پھر کبھی نہ کبھی شیئر مارکٹ سے باہر ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی آپ دھیان رکھئے کہ جیدی آپ کو شیئر مارکٹ میں سفل ہونا ہے اچھا پیسہ کمانا ہے تو ان چار گلتیوں کو آپ کبھی بھی نہ کریں کسی بھی حالت میں یہ چار گلتیاں آپ کو نہیں کرنی ہیں پہلی گلتی ہے لون لون لے کر کے کبھی بھی شیئر مارکٹ میں اپنے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا ہے جیدی آپ نے کہیں سے لون لے لیا بینک سے یا کسی دوست بھائی سے رشتہ دار سے کسی فائننشل انسٹیٹوشن سے اور آپ نے اس پیسے کو شیئر مارکٹ میں لگا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ منافع کمالیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ شیئر کا بھاؤ گر جائے اور آپ کو نقصان ہو جائے یا کسی گلت کمپنی کے شیئر میں آپ پیسہ لگا لیں اور آپ کا پیسہ ڈوب جائے تو آپ ایک تو آپ یہاں سے بھی نقصان کھا لیں گے اور دوسری طرف جو آپ کی لون کی آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے اوپر بنی ہی رہے گی تو پہلی گلتی ہے لون لے کر کے کبھی بھی شیئر مارکٹ میں نویش نہ کریں کسی بھی پیسے کو اپنا سوائم کا پیسہ چاہے وہ کم ہے چاہے زیادہ جتنا بھی ہے اپنے حساب سے ہی شیئر مارکٹ میں انویشٹ کریں اور دوسری گلتی ہے وہ مارجن مارجن کیا ہوتا ہے اج کل جتنے بھی بروکرس ہیں یا جو ڈی پیز ہیں وہ آپ کو ایک شیئر مارکٹ میں لیوریش دیتے ہیں مارجن دیتے ہیں کہ اگر آپ نے سو روپے وہاں پر جمع کر رہا ہے تو آپ کو پانچ سو روپے تک کا ایک مارجن دیتے ہیں کہ آپ اتنے کا شیئر ہم سے لے سکتے ہیں اور اس پہ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں مطلب ایکسٹرا پونجی دیتے ہیں وہ آپ کو شیئر مارکٹ میں نویش کرنے کے لیے یا ٹریڈنگ کرنے کے لیے تو ایسا کبھی بھی نہ کریں مارجن لے کر کے اس پیسے سے کبھی بھی ٹریڈنگ نہ کریں کیونکہ اگر مان لیجئے آپ کو لوس ہو گیا تو آپ نے مان لیجئے سو روپے وہاں شیئر مارکٹ میں جمع کیے تھے اور آپ پانچ سو روپے کے مارجن پر کچھ سٹاک آپ نے خرید لیا اور پانچ سو روپے کے آپ نے شیئرز خرید لیا اب مان لیجئے ان شیئرز کا بھاؤ کم ہو گیا یا کچھ ایسا نقصان ہو گیا آپ کو تو آپ کا وہ پیسہ پورا جو آپ کی پونجی ہے سو روپے وہ بھی چلی جائے گی اور جو مارجن سامنے والے کو دینا ہے وہ تو آپ کا اوٹسٹینڈنگ بن ہی رہے گی تو یہ گلتی مارجن پر کبھی بھی شیئر مارکٹ میں نویش نہ کریں اپنے سویم کی ہی پونجی وہاں پر لگائیں تیسرا بہت بڑی ایک گلتی ہے جو عام طور پر نویشہ کیا جو نئے لوگ ہیں خاص طور پر وہ کر دیتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ انٹرادے اور آپشن ٹریڈنگز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں بہت زیادہ ماترہ میں ٹریڈنگ کر لیتے ہیں اس میں مارجن لے کر ٹریڈنگ کر لیتے ہیں اور اس میں کافی وہ نقصان کھاتے ہیں سب سے زیادہ جو دنیا میں نقصان ہوتا ہے وہ کیول انٹرادے اور آپشن ٹریڈنگ میں ہی لوگ نقصان کھاتے ہیں تو اس لیے انٹرادے اور آپشن ٹریڈنگ یہ دکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کم پونجی میں زیادہ ہم شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور بہت نوازی سے ایک ورڈ ہے بڑا لبھاونا سا لگتا ہے کہ ہم نے سو روپے لگایا تھا اور بہت کم پونجی میں اس میں سو کے کچھ ہم نے اچھا ایمونٹ کم آ لیا مارکٹ سے لیکن اس میں نقصان ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہے کہ سمیں کی بہت کمی ہوتی ہے جیسے مان لیجا آپ کسی کمپنی میں نویش کرتے ہیں لمبے سمیں تک کے لیے پانچ سال دس سال پندرہ بیس سال تک کے لیے کسی اچھے شیئر میں نویش کرتے ہیں تو آج بھلے ہی اس شیئر کا پرائز کبھی کم ہو جائے آپ کے شیئر کا لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو بھوش میں وہ اچھا منافع دے کر کے جا سکتا ہے لیکن انٹرائیڈے میں اور آپشن ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیمت سمیں کے اندر ہی آپ کو وہ شیئر بیچنا پڑتا ہے چاہے اس کا بھاؤ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اگر زیادہ ہو گیا تو آپ بیچ ہی لیں گے اس کو اچھے منافع پر لیکن اگر اسی سمیں کے بیچ میں اگر آپ کے شیئر کا بھاؤ کم ہو گیا تو آپ کو کافی گھاٹا لے کر کے یا گھاٹا کھا کر کے وہ شیئر بیچنا پڑے گا تو کبھی بھی انٹرائیڈے اور آپشن ٹریڈنگ اور اس طریقے کے جتنے بھی ڈیریویٹیف والے کام ہیں اس میں آپ بہت ہی سو سمجھ کر اور تھوڑا سا جب ایکسپرٹ ہو جائے آپ اس چیز میں دبا آپ ایسی چیزوں کی طرف جائیں انتہ آپ سرکچت نویش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی شیئر کے اچھے کمپنیوں کے شیئر کی ڈیلیوری لے کر کے رکھیں اور لمبے سمجھ تک نویشت رہیں اور چوتھی جو سب سے بڑی گلتی ہے وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی کمپنی میں خبروں کے دم پر اور نیوز کے دم پر سینٹیمنٹس کے آدھار پر ہم اس میں نویش کر دیتے ہیں کمپنی کا کوئی بیس نہیں دیکھتے اس کے پروڈکٹس نہیں دیکھتے اس کا منیجمنٹ نہیں دیکھتے اس کے پروڈکٹس کی فیچر میں کیا ڈیمانڈ ہے کیا کمپنی بنا رہی ہے یہ سب نہیں دیکھتے بس نیوز دیکھی کوئی بھی اچھا کہیں چینل پر اکبار میں یا کسی دوست مرتر سے رشتے دار سے کوئی ایسے ہم کو خبر مل گئی کہ فلانی کمپنی کا شیئر تو بہت تیج ہو رہا ہے یا اس میں کافی تیجی کی سمبھاونا ہے اور وہ ایک دم سے اس میں نویش کر دیتے ہیں کمپنی کا بیک راؤنڈ ہی چک نہیں کرتے کہ وہ کمپنی فائدے میں بھی ہے یا نہیں اس کمپنی کو پر کوئی کرس تو نہیں ہے ڈیٹ فری کمپنی ہے یا نہیں بس اپنا پیسہ نیوز دیکھی اور پیسہ پٹاک سوان لگا دیا اور آگے چل کے بھاری نقصان کھاتے ہیں ایسے لوگ تو کبھی بھی اگر آپ کو نویش کرنا ہے سرکشت نویش کرنا ہے تو اچھے کمپنیوں میں ہی پیسہ لگائیے اچھے بیکراؤنڈس والی کمپنیوں میں پیسہ لگائیے جو کمپنیاں کافی سمجھ سے مارکٹ میں ہیں ویپار کر رہی ہیں اور جن کمپنیوں کا مینجمنٹ بہت ساف سترہ ایماندار مینجمنٹ ہے اور آگے پروفٹیبلٹی اچھی ہے اور آگے بھوش میں بھی ان کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ رہنے والی ہے کیونکہ پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی کسی کمپنی کے بھوش میں تو آپ پھر اس کمپنی میں پیسہ لگا کے کیا کریں گے وہ کمپنی خودی گھاٹے میں چلی جائے گی کل کو تو پھر آج آپ کو کل کیسے پیسے دے گی وہ تو یہ تھی شیئر مارکٹ کی چار سب سے بڑی مستیکس جس میں کی لوگ نہ سمجھی میں آ کر یا جان بوچ کے یا کسی بھی طریقے سے فز جاتے ہیں اور پھر آگے چل کے شیئر مارکٹ میں کافی نقصان کمات کھاتے ہیں تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کو ایک تو لون لے کر کے شیئر نہیں کھریدنا ہے ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے مارجن لے کر کے ٹریڈ نہیں کرنا ہے انٹرا ڈے اور اپشن ٹریڈنگ اور ایسے کسی بھی ڈیریبیٹیو سے دور رہنا ہے اور چوتھا نبیش کرنا ہے اور زیادہ تر نبیش اپنا لارج کیپ اور میٹ کیپ کمپنیز کی طرف ہی رکھنا ہے اور لمبے سمیتر آپ کو سرکشت نبیش کرنا ہے ڈیلیوری میں شیئر لے کر کے اپنے پاس رکھتے جانا ہے اور ہر گرابٹ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اپنا انویسٹمنٹ شیئر مارکٹ میں بڑھاتے جانا ہے تو یہ تھا ساتھی ایک چھوٹا سا ویڈیو اگلے کسی ویڈیو پر ایک ایسی چھوٹی سا جانکاری کے ساتھ پھر حاجر ہوں گا تب تک کے لیے نمشکار